اگر کوئی جج کسی مقدمے میں انصاف نہیں کرتا تو دنیا آخرت میں اس کا جواب دے ہوگا انصاف پر مقنی ایک فیصلہ سالوں کی بادت سے بڑھ کر ہوتا ہے ججز کی کارکردگی اور استداد کار میں اضافہ وقت کا اہم تقاضہ ہے چیف جسٹس لاہورہائی کوٹ سردار محمد شمیم خان کا جوڈیچل اکیڈمی میں خطاب نیب کا حمزہ شہباز کی گرفتاری کے لیے مسلسل دوسرے روز چھاپا نیب کی ٹیم اور پولیس کا پانچ کھنٹے تک چھاندے اچ موڈل ٹاؤن کا محاصرہ کارکنان ایک بار پھر ڈھال بن گئے نیب ٹیم اور پولیس اہلکاروں سے کوئی حمزہ شہباز کو گرفتار کرنے اندر گیا اور نہ ہی حمزہ شہباز باہر آئے وکیل امجد پرویس مالک احمد خان اور رانہ مشہود احمد نے ہائی کورٹ سروجو کیا چیف جسٹس سردار شمیم خان نے چیمبر میں سمات کی پیر تک حمزہ شہباز کو گرفتار کرنے سے روک دیا نیب کی ٹیم ایک بار پھر خالی گاڑیاں لے کر واپس ٹھلی گئی گھنٹے تک موڈل ٹاؤن ایچ بلوک میں پولیس اور نون لے کے کارکنوں میں آنکھ مچولی چلتی رہی کارکنان رکاوٹیں ہٹا کر 96 ایچ تک پہنچے پولیس کے ساتھ ڈککم پیل ہلکا پھلکا لاتھی چارج وہید پھول چھلانگ لگاتے ہوئے گر گئے خواتین کی بڑی تعداد بھی پہنچ گئی نیب ٹیم کے جانے کے بعد حمزہ شہباز سامنے آگئے نیب کی یلغار نے بارکتوبر کی آت تازہ کر دی نیازی صاحب کان کھول کر سن لو نیب سے نہیں ڈرتا ملک کی ماہاشی حالت سے ڈرتا ہوں ہم پر امن لوگ ہیں پانون کا اعترام کرتے ہیں حمزہ شہباز کا کارکنوں سے خطاب حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا بولے نیازی صاحب سیاسی لڑائیاں بند کرو مسا کے معیشت پر بات کرو ڈیپٹی ڈیریکٹر نیب چہدری ازغر اپنی ٹیم جبکہ ایس پی مارل کاؤن پولیس اہلکاروں کے حمرہ موجود رہے علاقہ مجسٹریٹ بھی ساتھ تھے انٹی رائٹ فورس کے دستے خاتین اہلکار بھی موجود دیوارے پھلامنے کے لیے سیڈیاں بھی منگوائی گئیں حالات قابو میں رکھنے کے لیے رینجرز بھی طلب کی گئی گشت جاری رہا حمزہ شہباز کی گرفتاری کو سیاست کی نظر نہ کیا جائے حمزہ شہباز قانون کو ہاتھ میں نہ لیں لیگی کارکن رہنماؤں کی آشبات پر محول خراب کر رہے ہیں قانون کی نظر میں تمام ملزمان برابر ہیں نیب اکام کا مراصلہ رکھٹی ڈیریکٹر نیب چہدری ازغر نے کہا کہ ہر صورت حمزہ شہباز کو گرفتار کریں گے نامورد شہستدان گرفتاری سے بھاگ رہے ہیں یہی نیب اس وقت استعمال کی گئی حکومت بنانے کے لیے اور عمران خان کی پٹیشنز پر اور اس کے بعد آج یہ نیب اب حکومت کو قائم رکھنے کے لیے استعمال کی جاری ہے حکومت کو گرانے کے لیے تحریک چلانے کی ضرورت نہیں عمران خان کا نیب کے ساتھ کردار ڈھکا چھپا نہیں حمزہ شہباز کی گرفتاری کا مقصد اپنی ناہلی چھپانا ہے تحنمہ نون لیگ مالک احمد خان رانہ مشہود بولے نیب کو خودکشیوں کا حساب دینا پڑے گا اس طرح کی پولٹیکل وکٹیمائزیشن کا حساب اب نیب کو دینا پڑے گا آج عدالت آلیہ نے اس کے اوپر یہ مہر لگا دی کہ نیب کا جو ادارہ ہے وہ قانون سے معورہ ہو کر کام کر رہا ہے نیب آزاد ادارہ حکومت کو روکنے کا اختیار نہیں امن آمان قائم رکھنا حکومت کی ذمہ داری ہے کسی کو قانون توڑنے کی اجازت نہیں دیں گے حمزہ شہباز ایک سیاسی کارکن ہیں تو قانون کا احترام کریں گرفتاری سے بچنے کے لیے دیوار کے پیچھے نہ چھپیں منجاب حکومت نیب کو قانونی طور پر مدد کرے گی درجمان وزیرالہ شہباز کے لیے شیخ رشید نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی پر لفظی ٹرین چلا دی حمزہ شہباز کی گرفتاری کے معاملے پر نون لیگ بزدل قرار بولے حرام کی کمائی نے سیاستدانوں کو بزدل بنا دیا چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا بھی تمسکر اڑایا کہا بلو رانی سے میری لڑائی صرف چھے یا سات دن ہوتی ہے ٹرین کی بوگیاں ڈی ریل ہونے پر قوم سے ایک بار پھر مافی مانگ لی انکواری کے لیے نئی کمیٹی بنانے کا اعلان خاجہ برادران سے ملاقات کا دن لیگی رہنماؤں کی کیمپ جیلامت خاجہ احمدستان میاں مرخوب جعوید لطیف سمیت اہل خانہ ملاقات کے لیے جیل آئے انسانی صحت سے کھیلنے والے باز نہ آئے بابو سابو کے علاقے میں فود آثارٹی کی کر روائی علائشوں سے تیل تیار کرنے والے چار یونٹ سیل کر دیئے چار ازار آٹھ سو سی لیٹر تیل بھی برامت کر لیا ڈی جی فود آثارٹی کیپٹن رٹائڈ محمد اسمان کہتے ہیں مزرع سیت آئل شادی ہالز کو فروغ کیا جانا تھا کرمی آئی لوڈ شیڈنگ بھی ساتھ لائی سورج کا پارہ ہائے ہوتے ہی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ شروع شہر میں چار اور دہات میں چھ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ گلچنے راوی راجگڑ اور اندرونے شہر میں بچھلی کی آنکھ مچولی ہربنسپورا مغلپورا شالیمار دیگر علاقوں میں بھی بطی بند لیسکو کا شاٹ فال پانٹ سو میگا بارٹ ہو گیا مزو کے پانی کو قابل استعمال بنانے کے لیے مساجد کے باہر ٹینک نزد کرنے کی تجویز چیئرمن وارٹر کمیشن جسٹس ریٹائیڈ علی اکبر قریشی کی زیر صدارتہ ہمیں چلاس ڈالفن فورس کی جانب سے پانی کے زیادہ پر ریپورٹ کمیشن کو پیش سرویس ٹیشنز کو ری سائیکل سرور نصب کرنے کے لیے دو روز کی محلت جسٹس ریٹائیڈ علی اکبر قریشی کا کہنا ہے کہ بہت جلد بضو کے پانی کو قابل استعمال بنانے کے منصوبے پر عمل شروع ہو جائے گا منجاب حکومت نے پی کیا لائے کا قانون منصوب کر دیا ہاسپٹل میں صدر کا ادا ختم دین ادارے کا سربرا مقرر نئے قانون کا گزٹ نوٹیفکیشن جانے ناقص مٹیریل اور تعمیر میں اجلد شہر کی پکی سڑکیں ریت کی مانند بکھرنے لگی ہمدرت چوک میں سڑک میں گڑھا پڑ گیا کئی فٹ گہرا گڑھا پڑنے سے ٹرافک کی ربانی متاثر حادثے کا خدشہ کیابانے فردوسی سگنل فری کارنیڈور منصوبہ ڈیچی ایڈی آمنہ امران نے سگنل فری کارنیڈور منصوبے کا افتتہ کیا منصوبے پر چوبیس کروڑو روپے لاغت آئے گی تین مقامات پر ڈبل یو ٹرن جبکہ ایک جگہ سنگل یو ٹرن بنایا جائے گا تین اشاریہ سات کلومیٹر طویل خیابانے فردوسی مکمل طور پر سگنل فری ہوگا حکام کی بریفن پولیس افسران مالی فٹنس کی بجائے فیزیکل فٹنس پر توجہ دیں ریفارمز اور اعتصابی عمل سے محکمے کی کارکردگی بہتر ہوگی پولیس اصلاحات سے انصاف کا بول بالا ہوگا آئی جی پنجاب کا سی پی آفیس میں افسران سے خطاب امجد جعوید سلیمی نے ترقی پانے والے اٹھارہ ڈی ایس پیس کو رینک لگائے یونیورسٹ آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی میں بین الاٹوامی کانفرنس کا انکار ملکی اور غیر ملکی شرکہ نے زبانوں ثقافت پر خصوصی لیکچر دیئے کانفرنس میں امریکی کاؤنسل جنرل لاہور نے بھی شرکت کی کھیلوں کی دنیا میں لاہور نمبر وان پنجاب گیمز میں کتیس گول میڈلز کے ساتھ لاہور دیویجن سرے فیرست فیصل آباد کا دوسرا اور راول پنڈی کا تیسرا نمبر سویمر ازلان شاہ چھے گول میڈل جیت کر بے ترین اتلیٹ قرار نو سالہ زکریہ گول میڈل جیتنے والا کم عمر ترین کھلاڑی بن گیا نو سالہ زکریہ نے پینٹا تھلون میں سونے کا تمغہ اپنے نام کیا چار روز سے جاری پنجاب گیمز اختتام پذیر اور الائٹ سکول شبی کیمپس کی سالانہ تقریب تقسیم انعماد اسادزہ اور والدین کی کثیر تعداد میں شرکت بچوں کی شانداد پرفارمنس نے تقریب کو چار چاند لگا دیا